السلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ عدالت تو انہوں کی دین دی ہے انہوں نے کہا یہ عدالت سانت طریقہ دین دی ہے یہ خور کی دین دی ہے تو یہ آج لگا ہوا تھا سیکٹ ایکٹ والوں کا کیس تو اس میں جج صاحب نے طریق دے دی پہلے تو اس میں پانچ ججوں نے پیش ہونا تھا تو ایک جج صاحب سجاد صاحب بیمار تھے یا چھوٹی پہ تھے اس کی وجہ سے نہیں ہوا پھر جناب پانچ کی بجائے یہ تین ججوں کا آرڈر ہو گیا وہ تین جج آئے عطاب بندیال صاحب قاضی امین صاحب اور دوسرے جو امین الدین صاحب ہیں تو انہوں نے آج دے دی ہے لطیفہ تو وہ یہ کہ عدالتہ تو انہوں کی دین دی ہے عدالتہ سانت طریقہ ہی دین دی ہے وہ ایک انڈین فلم کے ہے کہ جی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو یہ وہی سلسلہ چال رہا ہے آج جج صاحب نے جو آرڈر دی ہے اس میں اور طریقے بڑھیں گی کیا آرڈر دی ہے جج صاحب نے سارے ریویو پٹیشنر کو آرڈر کر دیا ہے کہ جناب اپنے آرگومنٹس جو ہے نا ریٹن آرگومنٹس جمع کرائیں سنیپس جمع کرائیں اور آپ کو ایک دن کی اس میں مولد ملی ہے اس میں کافی سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو وہ ریٹن آرگومنٹس یا سنیپس وغیرہ ہم اگر اس میں جمع ہوتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ کتنا ٹائم لگے گا اور ویسے اس میں جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹ وہی ہے کہ ہم نے اور جج صاحب نے یہ مہربانی کی ہے کہ جناب کوئی بندہ اسے گھر خالی نہ کرائے جائے وہ آرڈر اسی طرح رہے گا تو یہ وہ کہتے ہیں اونٹ کے موہ میں زیرہ ٹھیک ہے نا جی یہ یہ ان کو ریلیف جاج صاحب نے یہ ہے کہ جناب کوئی نہیں آپ گھر خالی نہ کریں باقی بے شک اور جو مرضی کر لیں تو بات یہ ہے کہ ان کا مین مقصد تو یہ تھا کہ ان کو بحال کیا جائے اور ریسٹور کر کے بے شک جتنی مرضی تاریخیں ڈالی جائیں اب اگر اس میں سارے لوگوں کے ریٹن آرگومنٹس وغیرہ لیے جائیں گے تو اس کے اوپر بڑا ٹائم لگے گا اور پرسوں کے لیے بھی یا کم کے لیے بھی جو آٹارنی جنرل ہیں آٹارنی جنرل فار پاکستان اس کے بارے میں بھی وہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ شاید اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو مین مقصد تو اس میں پہل پہلے دن سے ہمارا یہ تھا کہ جب گورنمنٹ نہیں کہہ دیا ہے کہ ہمیں ہم اس میں ریویو کر رہے ہیں گورنمنٹ کا ریویو کرنا ہی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جائجمنٹ میں غلطی ہے اور جائجمنٹ اکسیسیو ہے اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ اس چیز کو تسلیم کیا ہے تو میں نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب مدعی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو پٹیشنر ہے اور گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے تو ریویو دونوں طرف سے آگئے ہیں عام طور پر آپ نے کبھی بھی نہیں سنو کہ گورنمنٹ ریویو کرے گورنمنٹ کے حق میں اگر ہو گیا ہے تو تو یہ ایسی باتیں ہیں جو بڑی کنسیڈریبل ہیں تو اس میں یہ یہ ہماری یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے ریٹن سب نے کی ہوئی ہے سب وہ کلاہ نے کی ہوئی ہے کہ جی اس میں آہ ریسٹور کر دیا جائے ان کو اپنی جابوں پہ کیونکہ یہ ستارہ آٹھ کا فیصلہ ہے تو ستارہ آٹھ سے دیکھ لیں اب یہ چار مہینے تقریباً ہونے والے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں باہر لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اسی انتظار میں ہیں کہ شاید جی یہ آج فیصلہ ہو جائے آج فیصلہ ہو جائے تو اب یہ جو مجھے تو یہ لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی ریٹن آرگومنٹس وغیرہ دیں اس میں تحریری بحیثیں کریں اور سارا کچھ کریں تو اس کے اوپر مزید ٹائم لگے گا اور ان کی جو بیروزگاری ہے اور اس میں دنوں میں اضافہ ہوگا تو لیکن ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اب نیا آرڈر آگیا ہے بہرحال پھر بھی ڈیٹھ تو مختصر ہوئی ہے یہ کم کی تو اب ادھر باہر جو ہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کوئی سندھ سے آیا ہے کوئی پشاور سے آیا ہے کوئی بلوچستان سے آیا ہے وہ بچارے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو اس میں اب سارے تقریباً آدھی بار اس میں پیش ہو رہی ہے سارے وکلات سینئر پیش ہو رہے ہیں جونئر پیش ہو رہے ہیں ساری آدھی بار تقریباً آپ نے دیکھا عدالت ساری کچھ کچھ بری ہوئی تھی اور اس میں سینئر موسٹ جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہو رہے ہیں تو ججوں کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے لیکن اس ریکویسٹ پہ وہ نہیں آتے گھر خالی کرنے والی انہوں نے مہربانی کی ہوئی ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اپ ڈیٹ ہے یکم تاریخ یکم دسمبر اور ڈیڑھ بجے کا ٹائم فکس کر دیا گیا ہے اس وقت بحث شروع ہوگی جی باقی روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس چلے گا